سلام علیکم ناظرین ایگری کسان پاکستان کے پلیٹ فارم سے چودری عظم آپ کے خدمت میں حاضر ہے کسان بھائیو کاشکار بھائیو جو گندم کے کاشکار ہیں میرے کسان ویر جنہوں نے گندم کاشک کی ہوئی ہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری گندم اب گوب کی حالت میں آ چکی ہے اور گندم کا اگر بیشتر حصہ جو ہے وہ سٹے کی حالت میں آ گیا ہے ان دنوں میں گندم کو پانی جو ہے اس میں لاپروائی نہیں کرنی چاہیے پانی ضرور دینا چاہیے کیونکہ گندم پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نالی چڑی گندم ہوئے اور اس کو پانی اگر آپ وقت پہ لگائیں گے تو اس کی پیداوار اچھی آئے گی اور اس کا وزن اچھا آئے گا تو گندم کا تیسرا پانی جو ہے وہ الحمدللہ ملتان کی یہ فصلیں ہیں یہ میں آپ کو اگر دور دور تک دکھا دیتا ہوں یہ پانی بھی آپ کو دکھاتا ہوں پانی ہم لگا رہے ہیں کیو ویل چل رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ان دنوں میں پانی کی اشہ ضرورت ہوتی ہے گندم میں کیونکہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال بارشیں بلکل ہی نہیں ہوئیں اور گندم کو پانی کی ضرورت ہے ان دنوں میں جیسے یہ گوب کی حالت میں ہے کھادوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ پانی میں اس کو ڈی اے پی یا سلفر جوریا جو ہے وہ اس میں فلڈ کر دیں گے تو اچھا اس کا رزلٹ آئے گا اور پانی جو ہے ان دنوں میں سخت ضرورت ہے گندم کو اور جو کاشکار گندم کے کاشکار ہیں وہ پانی میں ہرگز کتائی نہ کریں تاکہ اگر ان کو ان دنوں میں اچھا پانی گندم کو مل جائے گا اچھی اس کی کوالٹی ہوگی اور دانا جو ہے وہ موٹا ہوگا تو جیسا کہ آپ کو یہ سکرین پہ بھی نظر آرہا ہے بلکہ یہ ہماری نا سب سے اینڈ والی کاشک ہے اور اب اس کا جو قد ہے وہ بلکل چھوٹا رہ گیا ہے اچھا اس کی وجہ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں ایک تو اس کو ہم نے اینڈ پہ کاشک کیا تھا بلکل اور دوسرا اس میں تھوڑا سا ہم نے خاد کی جو ہے وہ کتائی کی ہے دوسری یہ والی ہے اس گندم کی بھی اچھی پوزیشن ہے اور اچھی کوالٹی ہے میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے گندم کے کاشکار بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ گندم کو جو پانی ہیں آخری دو پانی ہیں ان میں کتاہی ہرگز نہ کی جائے ان کو وقت پہ پانی دیا جائے تاکہ اس کا جو جھاڑ ہے وہ اچھا ہو سکے اور بور پہ آئی ہوئی گندم جو ہے جب سٹی نکال رہی ہوتی ہے گوب کی حالت میں ہوتی ہے تو پانی کی اسے جی اچھد ضرورت ہوتی ہے یہ میری کسی پڑی ہوئی ہے جی اور پانی چال رہا ہے جازت دیجئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ